جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیزانی من قرآن پاک میں بہت سے عالی سے عالی موضوعات ہیں جنال جی آج ہم اندہ پن کے موضوع پر کچھ باتیت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قدابند علم نے قرآن میں کچھ اندہ پن کا ذکر فرمایا ہے تو ہم اس کے توقع سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اندہ پن کیا ہے کیا یہ ظاہری ہے باطنی ہے بسمانی ہے یا روحانی ہے اور کس چیز کے انہیں دیکھنے سے اندہ پن ہو جاتا ہے یا کس چیز کے انہیں دیکھنے سے اندہ کہا جاتا ہے اس کے درے میں ہم کچھ آیات کی روشنی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو ایک آیائی مبارکہ ملتا ہے اور اس کا ارشاد اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بروہوں کی مثال دو فرقوں کی مثال یعنی ایک فرقہ خق پر ہے اور دوسرا فرقہ باطل پر ہے تو ان کی مثال کیا ہے وہ مثالی ہوئے کہ ایک تو ہے اندہ اور ساتھی بہرابی اور دوسرا ہے دیکھنے والا اور سننے والا تو کیا ایسے میں دونوں فرقے برابر ہو سکتے ہیں ایک فرقہ ہے اندہ اور بہرابی اور دوسرا فرقہ ہے دیکھنے والا اور سننے والا تو خدا پوچھتا ہے کہ کیا دونوں ایک جیسے ہیں تو تم کیوں غور نہیں کرتے ہو دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ہے اندہ اور بہراب اور دوسرا ہے دیکھنے والا اور سننے والا یہاں پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز بھی ہے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے کہ اس کو کچھ لوگ تو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں مگر ایسی چیز کیا ہو سکتی ہے جس کو بعض لوگ دیکھیں اور بعض لوگ نے دیکھیں کیا یہ کوئی مادی چیز ہو سکتی ہے دنیا کی کوئی چیز دنیا کی کسی چیز کے دیکھنے میں سب لوگ ایکسان ہے ان میں ذرا بھی فرق نہیں ہاں یہ بات ہو سکتی ہے یہ کوئی دینی چیز ہے دینی چیز بھی داہری طور پر جو کچھ ہے اس کو سب دیکھتے ہیں اور الوقتہ اس چیز کے اندر کوئی حیثیت ہے یا اس کا کوئی مرتبہ ہے جس کے جاننے میں اور سمجھنے میں لوگ ایکسان نہیں ہیں سب سے پہلے قرآن کی مثال کیوں نے لے اب قرآن ہے جو آپ کے ساتھ ہے اس کو تو کافر بھی دیکھتا ہے اور مومن بھی دیکھتا ہے مادی لحاظ سے ظاہری طور پر لیکن قرآن کی ایک خاص حیثیت ہے جس کو صرف مومن دیکھ سکتا ہے اور کافر اس کو نہیں دیکھتا ہے اب کافر اس معاملے میں اندہ ہے اور مومن ایسا نہیں مومن تو دینہ ہے اس کی آنکھیں وہ دیکھتا ہے بلکل اس طرح سے مومن قرآن سے جو کچھ سنتا ہے کافر وہ نہیں سنتا ہے چنانچہ قرآن کے سلسلے میں مومن کو جو کان ملا ہے وہ کافر کو نہیں ملا ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ کافر نے خود از خود ایسے کان سے ناشکری کی اور مومن نے ایسے کان کو خدا کی تفیر سے حاصل کیا اب قرآن کے بعد امام کو لیجئے کہ امام ہی وہ ہستی ہے جس کے مرتبے کو کچھ لوگ دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے دیکھنے سے اندے ہیں اور جو اندے ہیں وہ بہرے بھی ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں امام کی حصیت کے مطلق جو لوگ سنتے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں تو اندہ پنے کی ایک بات یہ ہوئی ہے خدا مندہ علم کا پاک ارشاد ہے قُل حَل يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْوَسِير اَمْحَل تَسْتَوِي الظُلُمَاتُ وَالْنُور خدا مندہ علم اپنے حبیب سے فرماتا ہے یعنی رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ کیا اندہ اور آنکھوں والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا تاریکی اور روشنی ایک جیسے ہو سکتی ہیں تو یہاں وہی مطلب دھورایا گیا ہے اور اس میں تاریکی اور روشنی دونوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے تاریکی کا مطلب جہالت و نادانی اور گمراہی ہے اور نور کے معنی ہدایت اور علم حکمت ہیں تو خدا کی طرف سے نور کا ہونا نور ہدایت کا ہونا لازمی بات ہے خدا کے جیسے نام ہیں خدا کی جیسی صفات ہیں ان کے پیش نظر اس دنیا کے اندر نور ہدایت کا ہونا ایک حقیقت ہے لیکن بعض انسان جس طرح اس سے نور ہدایت سے انکار کرتے ہیں اور اس انکار کے نتیجے میں تاریکی کی جو قیفت ان پر بزرتی ہے وہی ظلمت ہے وہی تاریکی ہے نہیں تو خدا نے احتمال سے کچھ تاریکی پیدا نہیں کی ہے دور سی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان خود پیدا کرتا ہے تو تاریکی کا مطلب گمراہی ہے تاریکی کا مطلب جہالت و نادانی ہے اور روشنی کا مطلب نور ہدایت ہے علم ہے حکمت ہے اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ نور امام ہے اور ظلمت و تاریکی اس کے مخالف ہیں رسول برحق کے جانشین کی ہدایت کے خلاف لوگ جو باتیں کر کر کے دین میں تاریکی پیدا کرتے ہیں وہ ظلمت ہے وہ تاریکی ہے تو یہ دونوں قیفیتیں برابر نہیں ہیں اور اندہ اور بینہ یعنی دیکھنے والا ایک جیسے نہیں ہیں یہاں پر ایک کلیہ جیسی آیت ہے اس کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کی بہت کچھ تشریح کی جا سکتی ہے بلکہ اس کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں عربی الفاظ اگرچہ آپ کو یاد نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کا مفہوم آپ کو یاد ہونا چاہیے اور کم سے کم اس کے ساتھ ریفرنس بھی یاد ہو یہ ہے سترہ بٹا بہتر یعنی بن اسرائیل ریفرنس اسرائیل بہتر نمبر کی آیت ہے اور وہ ارشاد یوں ہے وَمِن كَانَ فِيهَذِهِ اَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَتِ اَعْمَا وَعَزَلُ سَبِيلًا اور جو اس حیاتی دنیوی میں اندہ ہے تو وہ آخرت میں بھی اندہ ہی رہے گا اور وہ بہت دور کا گمراہ ہوگا بہت دور کا یہ اس آیائی مبارکہ کا مختصر ترجمہ ہے اب توجہ دیں کہ میں اس کی کچھ وضاحت کرنے کی کوش کرتا ہوں کیا کسی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اندہ پن جو ہے ظاہری آنکھ سے متعلق ہے نہیں اگر کوئی بندہ خدا ظاہری آنکھ سے اندہ ہو تو خدا اس پر تنز نہیں کرتا ہے خدا ایسے اندے کی مضمت کیوں کرے لیکن وہ تنز کرتا ہے ایسے اندہ پن پر جو کوئی انسان خود اپنے اختیار سے اپنے آپ میں پیدا کرتا ہے تو وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے دیکھنے سے بعض لوگ اس دنیا میں اندہ ہیں درحال کی دوسرے لوگ اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو قیامت کے دن بھی اس کو دیکھیں گے عجیب بات ہوگی کہ جو لوگ اس دنیا میں اندے ہیں تو وہ قیامت کے دن بھی اندے اٹھائی جائیں گے یعنی ان کا حشر اندہ پنی میں ہوگا پھر قیامت کی کوئی چیز وہ نہیں دیکھ پائیں گے بھی اس کا دیکھنا تو در کنار کسی بات کو بھی نہیں سمجھیں گے کسی بات کو بھی نہیں دیکھیں گے اور قیامت کے سارے احوال ان پر اندہ پنی میں گزریں گے ہمارے بزرگان دین نے عائمہ توہرین کی مقدس روایات کی روشنی میں اس کی تشریح یوں کی ہے کہ دنیا میں اندہ وہ لوگ ہیں جو امام کو اس کے مرتبے کو اس کی حصیت کو نہیں دیکھتے اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ اندے ہی اٹھائے جائیں گے یعنی ان کا حشر اندہ پنی میں ہوگا اور یہاں گمرہی کا بھی ذکر ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا میں اندے تھے کہ انہوں نے حق کو اور انہوں رہی خدا کو نہیں دیکھا نہیں سمجھا نہیں پیچانا اور وہ قیامت میں بھی اندے ہی رہیں گے اور اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت دور کے گمرہ تھے ایک گمرہی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص راہ راست سے ایک خدم یا دو قدم بٹک جائے امکان ہے کہ وہ نزدیک ہونے کے باعث چکر کھانے میں دیکھنے میں پھر سے راہ کو پا سکے یعنی اپنے ماحول اور قرب جوار کے آثار سے راہ راست کو پائے کسی علامت سے کسی نشانی سے لیکن جو لو اس گمرہی میں بہت دور جان کلتے ہیں تو ان کو راہ راست دوبارہ نہیں مل سکتا بلکہ قطعہ نہیں مل سکتا اس لیے قرآن میں جہاں کہی دور کی گمرہی کا ذکر ہے تو بہت ہی انتہائی گمرہی مختصد ہوتی ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے پھر سے ہدایت کے ملنے کا امکان نہیں ہوتا ہے تو دور کی گمرہی کا مطلب یا کہ دور کی گمرہی کی تشریح یہ ہے اب سنتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں اندے تھے اور پھر قیامت میں بھی اندے ہی رہیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گمرہ تھے یعنی دین کے معاملے میں وہ گمرہ تھے بطک گئی تھے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو ہدایت پر ہوتے ہیں ان کو وہ بصیرت ملتی ہے ان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جس کو کی دیکھنا چاہئے جس کو کی دیکھنے سے بصیرت ملتی ہے جس کو کی دیکھنے سے دل کی آنکھ ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری اندھاپن نہیں ہے یہ روح کا اندھاپن ہے روح کی آنکھ کی بات ہے دل کی آنکھ کی بات ہے یہاں پر ارشاد ہے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْعَرْزِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبِ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آزَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ اَفْسَارُ وَلَاكِن تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي سْتُدُور بہت ہی شاندار ارشاد ہے کیا یہ لوگ روح زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ ان کے ایسے دل ہوتے جن سے حق باتوں کو سمجھتے یا ان کے ایسے کان ہوتے جن کے ذریعہ سے سچی باتوں کو سنتے کیونکہ آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ جو دل سینے میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں یہاں پر آ کر مطلب صاف ظاہر ہو گیا یہ ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہے بلکہ اصل بات جو ہے وہ دل کے آنکھ کی ہے دل ہی اندھے ہوتے ہیں دل ہی اندھے ہوتے ہیں مطلب اس کا یہ ہوا کہ دنیا میں جو حقیقت ہے اور جو حقیقت خدا کے پیش نظر ہے اور جس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے کہ پلان لو سندے ہیں تو وہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو گاہری آنکھوں سے سمجھ دیا جائے اس کے سمجھنے کے لیے اس کی پیشان کے لیے دل کی آنکھ چاہیے وہ نہیں ہو تو ظاہری آنکھ کچھ کام نہیں کر سکتے تو بہت سے لوگوں نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی انہوں نے نہیں سوچا کہ ظاہری آنکھ کافی نہیں ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آج تا آج تاندے ہو گئے ہیں صاحب بات ہے کہ اگر دل کی آنکھ ہے اور دل کی آنکھ کی اہمیت ہے وہ دل کی آنکھ کو روشن ہونا چاہیے تو دین کے اندر باطن کی حکمت کی تعویل کی اہمیت ہے یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ دین کے اندر ظاہر میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے اور اگر ہم ظاہر ہی ظاہر پر اکتفا کریں اسی پر قناعت کریں اسی پر بس کریں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آسکیں اور امام اس شناف کے بارے میں بھی دل کی آنکھ چاہیے دل کی آنکھ کی مدد ہو تو صحیح ہے مطلب اس کا یہ ہوا کہ خداوند عالم باطن کی طرف دعوت دیتا ہے ظاہر سے باطن کی طرف دعوت دیتا ہے باطن کی طرف بلاتا ہے توجہ دلاتا ہے کہ دین میں اسلام میں باطن کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ صورتحال امام پر منطبق ہو جاتی ہے امام ہی ایسی ہستی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دو پرقے ہو گئے ہیں قرآن کے معاملے میں کسی بھی مسلمان کو کیا شکھ ہو سکتا ہے اسلام کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو کیا شکھ ہو سکتا ہے سب کہتے ہیں اسلام برحق ہے سب کہتے ہیں قرآن برحق ہے اس میں تو سب مسلمان ایک ہے لیکن امام کی ہستی امام کی چخصیت ہی ایک ایسا انتہان ہے ایک ایسی آزمائش ہے کہ اس سے آگے بڑھنا بہت بڑی مشکل ہے بہت بڑی مشکل ہے لہذا امام پر آ کر لوگ دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور دو گروہوں کا ذکر آگے کسی آیت میں گزر گئے اور گمرہی کے اشارے سے بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ امام کے مقادس دامن سے وابستہ ہیں وہ گمرہ نہیں کیونکہ انہذرت کے بعد حادی برحق وہی ہیں نور خدا وہی ہیں روشنی وہی ہیں نور وہی ہیں ادارت کا سر چشمہ اس آیت کے ساتھ ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں گو کہ وہ حدیث کئی دفعہ آپ کے سامنے سنائی گئی ہے تاہم ایک بار پھر اس مناسبت سے چونکہ یہاں اس آیت کے ساتھ ایک حدیث بھی چاہیے وہ حدیث یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہی فقط ماتا ومیتتہو جاہلیہ والجاہل فنہ انسان کو مرتے دم تک محلت دی گئی ہے چنانچہ جو شخص مرتے دم تک امام سے بھیگانا رہے اور امام کو نہ پہچانے اور مر جائے تو اس کی موت اس کی اصل موت جسمانی نہیں بلکہ روحانی موت ہوتی ہے وہ جہالت و نادانی کی موت ہوتی ہے اور جاہل و نادان کا ٹھکانہ کہاں ہے گزخ ہے یہ اس حدیث کا مختصر ترجمہ اب یہاں اس حدیث کا تھوڑا سا فلسفہ سنیئے کہ جو شخص امام کو پہچانے بغیر مرے تو وہ جاہل مرتا ہے نادان مرتا ہے اس کو علم نصیب نہیں ہوتا ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ علم جس کو صحیح معنوم میں دین کے مفہوم میں علم کہنا چاہیے وہ امام سے وابستہ ہے یعنی علم کی قلید کہیے یا علم کا دروازہ کہیے یا علم کا خزانہ کہیے علم کا سرچشمہ کہیے وہ امام جو امام کے لئے قرار کرتا ہے وہ اگر انپر بھی ہو نادان بھی ہو لیکن اس نے سب سے بنیادی دانائی اور دانشمندی کا کام یہ کیا کہ خود کو دانشمند اور دانائی سے وابستہ کیا گو کہ یہ دانائی ظاہر نہیں ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا دانائی ہو سکتی ہے کہ اس نے خدا کی توفیق سے خود کو دانا کے دامن سے وابستہ کیا خود کو دانا کے سپور دے کر دیا یعنی اس شخص نے جس نے امام کی امامت کے لئے قرار کیا تو ایسا شخص آج نہیں تو کل کل نہیں تو دنیا میں فائلم کا سرچشمہ بن جائے گا کیونکہ اس نے بہت دانشمندی کی یہ خود کو امام سے وابستہ کی تو یہ وفہوم کہاں سے ملا یہاں سے ملا اس حدیث سے ملا اور رسول نے فرمایا کہ جو امام کو نہیں پہچانتا تو وہ جاہل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کے لئے اقرار کرتا ہے تو آقل ادانہ بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یعنی عکس کے طور پر ہونا چاہئے یعنی عکس یہ کی مقابلے میں جو شخص امام کو نے پہچاننے کے نتیجے میں جاہل و نادان مرتا ہے اور دوزخ میں چل جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو شخص امام کے لئے قرار کرتا ہے تو وہ آقل ادانہ ہو جاتا ہے اور وہ بھیج میں چل جاتا ہے یہ ہے نتیجہ تو یعنی اس آیت کا اس حدیث سے رابط ہے کہ الفاظ مختلف ہیں مگر مطلب ایک اندہ کا مطلب ہے علم کا نہیں ہونا بصیرت والا آنکھ والا سے مراد ہیں ایسا شخص جو علم رکھتا ہے کون سا علم دن کا علم امام کی پیچان کا علم یعنی جو امام کو پیچانتا ہے یا امام کے لئے اقرار کرتا ہے خود کو امام سے وابستہ کرتا ہے تو یہ بھی علم ہے بہت بڑی دور اندیشی ہے اور ایسی دور اندیشی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی دور اندیشی نہیں سکتی یہ ایسی اہم بنیادی اور بہت ہی عالی دور اندیشی ہے یعنی دور کو سوچنا دور جو ہے وہ قیامت ہے جو قیامت کو سوچتا ہے اور قیامت کے لئے سوچتا ہے وہ بڑا دور اندیش ہے تو جو آج کے مقابلے میں کل کو سوچتا ہے وہ دانہ ہے چنانچہ امام کے لئے اقرار کرنا اور خود کو امام کے مقدس دانن سے وابستہ کرنا یہ بہت بڑی دانش مندی ہے یہ علم کی بنیاد یہی سے علم شروع ہو جاتا ہے اور یہی سے روحانیت کا دروازہ کھل جاتا ہے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں لہذا یہ بہت بڑی دانائی ہے یہ خود کو دانہ سے وابستہ کریں تاکہ انسان میں جو علم کی کمی ہے تاکہ انسان میں جو جہالت ہے جو جہالت کی تاریکی ہے وہ اس نور ہدایت سے دور ہو جائے پس قرآن میں جس اندہ پن کا ذکر ہے وہ دوسرے طرف کو جاتا ہے اور جو لوگ ایمان سے واسطہ ہیں ان پر اس کا ہرگز ہرگز اطلاق نہیں ہوتا یہاں پر ایک آیت ہے جو حامیم السجدہ کی صورت ہیں اور جس کا نمبر اکتالیس ہے آیت کا نمبر ہے چوالیس یعنی اکتالیس بٹا چوالیس قرآن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے یعنی اس میں رہنمائی ہے اور روحانی بیماریوں سے اس میں شفا ہے وَالَّذِينَ اُن کی نابینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے یا کہ قرآن سے اُن کی نابینائی بن جاتی ہے مطلب یہ کہ قرآن سے اُن کو دھوکہ ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے نہیں اُن کی اپنی وجہ سے اُن کی اپنی والتی سے قرآن کی دو حصیتیں ہیں اس طرح امام کی دو حصیتیں ہیں کہ امام سے کچھ لوگ بدک جاتے ہیں اور اس بدک سے وہ تو گر جاتے ہیں یا کہ رستے سے بہت دور گمنا ہو جاتے ہیں اس طرح قرآن کے سمجھنے سے جو لوگ قاسر ہیں یا جس طرح لوگ غلط انداز سے قرآن کو سمجھتے ہیں اپنی اقل جزوی کی وجہ سے یا غلط روایات کے سبب سے تو پھر اس اس کے نتیجے میں قرآن سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے آندہ پنی میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ نے سن لیا کہ امام جس طرح بشر ہیں امام جس طرح انسانی لباس میں ہیں امام کا انسانی لباس میں ہونا بہت سے لوگوں کے لیے باعثی گمراہی ہے امام کا آیالدار ہونا مثلا امام کی فیملی کا ہونا امام کا چلنا فرنا امام کا یہ لباس جیسا کہ وہ پہنتے ہیں زمانے میں امام کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چلنا فرنا امام کا کسی ملک میں رہنا اور امام کی ہر بات امام کا ہر کام کچھ لوگوں کے لیے باعثی گمراہی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے باعث رحمت ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ بدک جاتے ہیں بدک نہ جو اسطلاح ہے وہ گوڑے اور دوسرے جنوروں کے لیے مقرر ہیں آپ نے خیال کیا ہوگا کہ بعض دفعہ کوئی گوڑا وغیرہ تو آتے آتے وہ رستے میں کہیں کسی پتھر کو دیکھتا ہے درخت کو دیکھتا ہے یا کسی آدمی کو دیکھتا ہے یا کسی اور ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو گوڑا نہیں سمجھتا ہے اور گوڑا جو ہے اس کو ایک آفت بلا سمجھتا ہے پھر یقایق خوف کے ساتھ وہ بدک جاتا ہے اس بدک نے سے کیا ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی سوار ہے تو بعض افرہ گر جاتا ہے اور بعض افرہ خود گوڑے کو اس بدک نا جو ہے باعث نفسان ہوتا ہے وہ کہیں کسی درخت کے ساتھ ٹکر کھاتا ہے یا کیا ہوا حالانکہ درخت تھا حالانکہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا مہربان آدمی تھا لیکن بدک گیا اس لیے کہ اس کے اندر جو نفس ہے اس نفس نے نہیں پیچانا اور اس کو غلط پھیمی ہوئی یا یوں کہنا چاہیے کہ شیطان اس کے دل میں گس گیا اور اس کو گمراہ کر دیا شیطان نے آجتہ اس سے کہا دیکھو تمہارے لئے یہاں ایک آفت بیٹھی ہے ایک بلا ہے تم اس سے بھاگو جس قدر بھی ہو سکے تو وہ یقایت بدک گئے آپ قرآن میں اندیاء علیہ السلام کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسی طرح سے یہ آج کی بات نہیں ہے جتنے بھی خدا گزور 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 وہ سب بشریت رکھتے تھے یعنی ان کا جسم تھا وہ جسمانی تھے وہ چلتے تھے سکتے تھے کھاتے پیتے بھی تھے اور ان کے گھروں میں بچے تھے ان کی بیبیاں تھیں بدقسمتی سے جو نادان لوگ تھے ان کی نگاہیں سب سے پہلے ان خدا کے دوستوں کی بشریت پر جا کر تھے وہ ہمیشہ کے لیے ایک کمزور انسان کی جو نگاہ ہے وہ خدا کے دوست کی بشریت پر جا کر تھے اولیاء اللہ میں جو خوبیہ ہوتی ہیں اولیاء اللہ جو خدا کے خزانے ہیں ان کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور ان کی جسمانیت میں جا کر اٹک جاتے ہیں تو تمام پیغمبروں کے زمانوں میں جتنے بھی لوگ گمراہ ہو گئے جتنے بھی لوگ نافرمان ہو گئے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اکرشتوں کو نہیں مانتے تھے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ روح کو نہیں مانتے تھے اب دیکھیں باریکی سے دیکھیں قرآن کو ساتھ کچھ مانتے ہوئے بھی جب ان کی نگاہیں زمانے کے پیغمبر پر گئیں اور اپنی چھوٹی سی آقل سے سوچنے لگے کہ دیکھیں پرکھیں جو سامنے سے ہدایت دینے والا ہے وہ کیسا تو شیطان نے ان کے کان میں سرگوشی کی انداز سے کہا دیکھو یہ بشر ہے تم اس کو نہیں ماننا تو شیطان کی بات میں آگئے اور بعد اب ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ شیطان ان کے ساتھ سرگوشی کر سکتا ہے شیطان کی آواز کو انہوں نے اپنے من کی آواز سنجھا پھر وہ گمرا ہو گئی بلکل اسی طرح سے دنیا زمانی میں امام جو بشر لباس کے اندر ہے جو انسانی جسم رکھتا ہے تو یہ جسم تلسمات ہیں تلسمات کا لفظ زبان پر آیا تو لازم ہے کہ میں تلسمات کو بیان کروں تلسمات اسے کہتے ہیں جو زمانہ قدیم کی روایت کے مطابق کہیں کوئی خزانہ ہے کسی بادشاہ نے یا کسی حکیم نے کوئی خزانہ رکھا ہے تو اس خزانے کی حفاظت کے لیے کوئی وہاں اسکسم سہر جادو یا کوئی آفت بھی وہاں رکھی جاتی تھی تا کہ کوئی شخص اس کو نہ چُرائے اور کوئی غیر کوئی تلسمات بنائی جاتی کی تو لوگ جاتے جاتے جب اس تلسمات تک پہن جاتے تھے تو وہ وہاں پر رہ جاتے تھے یہ تلسمات ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی تھی بلکل اسی طرح سے امام ہے اور ان کا جسمی مبارک خیروں کے لیے تلسمات کا کام دیتا ہے کیا قرآن میں یہ تصور نہیں دیا گیا ہے کہ خدا کا ہجاب ہے پردہ ہے پردہ کیوں آپ سوچنا اور زیادہ سوچنا کہ خدا کو پردہ کیوں اختیار کرنا چاہئے خدا کو کیوں اوپن نہیں ہونا چاہئے خدا کو کیوں بلکل عاشقار ہو کے اور سب کے سامنے کیوں نہیں آنا چاہئے خدا کو کیوں قرآن نے جب کہا کہ ہجاب ہے تو ہجاب ہے آپ کبھی فرصت میں پوچھ لینا کہ خدا کے سامنے ہجاب یعنی پردہ ہونے کا ذکر کہاں ہے تو کوئی بھی کم سے کم قرآن جاننے والا جو ہے آپ کو بتائے گا کہ ہاں ہجاب ہے تو کیا نراج کے قصے میں یہ نہیں ہے کہ خدا نے ہجاب کے اندر سے بات کی تھی تو جب ہجاب ہے تو میں کہوں گا کہ امام کا یہ جسم بھی اس نور کے لیے ہجاب کا کام دیتا ہے ہجاب اسلام میں بلکل صحیح ہے اس پر کوئی بھی یعنی ذرا جاننے والا مسلمان بیس نہیں کرے گا اس کو قبول اور پھر یہ سوال الک ہے کہ وہ ہجاب کس چیز کا ہے یعنی ہجاب کس چیز کا ہے ہجاب یہی بشریت ہے ہجاب یہی جسم دین کا قانون جیسا ہوتا ہے تو جہاں کلی طور پر دین میں ہجاب کا تصور ہے تو پھر ہمارے اور انسانی کامل کے درمیان بھی ہجاب ہجاب روح کو دیکھنا ہے خدا کو دیکھنے سے پیلے ہمیں اگر اپنی روح کو دیکھنا ہے تو ایک ایک کر یہ ہجاب اٹھاتے جائیں اپنی کمزوریوں کو دور کرتے جائیں گے نفسانی سے آگے بڑھیں گے روح سے قریب تر ہو جائیں گے تو ایک دن میں سب ہی آئے گا کہ ہم اپنی روح کو بے ہجاب دیکھیں گے پردے کے بطے دیکھیں گے بالکل اسی طرح سے امام کی بشریت امام کی جسمانیت یعنی امام کا جسم امام کا ظاہری ہر کام یہ ہجاب ہے انہیں کبھی کہا تھا کسی روایت کے حوالے سے کہ ایک انسان اور امام کا درمیان سات سو پردے ہوا کرتے ہیں سات سو ہجابات ہوا کرتے ہیں دائیگرام وہ آپ نے اٹھا کے دیکھا ہے تو ان سات سو ہجابوں میں سے آگے بڑھنا اس طرح سے ہے کہ ہم علم اور عبادت سے آگے بڑھیں گے علم اور عبادت سے آگے بڑھیں گے تو ایک دن ہم کو امام کا نور جو خدا کا نور ہے نظر آئے گا کہ جس کے دیکھنے سے ہماری ہنکیں خیرہ ہو جائیں گی ہم مشکل سے دیکھ سکیں گے اور سکھنڈوں کے خلیے دیکھ سکیں گے امام اولو اس کے باوجود امام کے یہ ہجابات تو اس وجہ سے دنیا کے اندر دو گروہ ہو گئے ایک گروہ وہ ہے جس کو یہ قرار ہے جس کو آگے بڑھنا ہے نور کو نور ماننا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس نور سے منکر ہے اور اس کو نہیں سمجھتا ہے تو سنانچہ آج ہم نے اندہ پن کے موضوع پر قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ اتگو کی تو کسی کے ساتھ میں یہاں رکھ جاتا ہوں اور آپ عزیزونے سے کسی کا اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے پوچھا جا سکتا ہے شکریہ بہت مردنی آپ کی انہوں نے پوچھا کہ قرآن کی زبان میں ہجاب کے لیے کیا کہتے ہیں عرض ہے کہ یہ ہجاب خود عربی ہے اور قرآن میں اس کو ہجاب کہا گیا اور خصوصاً ایک آیت کے اندر خدا کے ہجاب ہونے کا ذکر بھی ہوا ہے کوئی بھی انسان اس قابل نہیں ہے کہ فوراں ہی خدا سے کلام کر سکیں مگر ہاں جب خدا کے نور کا سب سے انچا دیدار ہوگا تو اس وقت اشارے سے بات ہوگی سورے خدا کی طرف سے اور دوسرے درجے میں ہجاب سے کلام ہوگا اور تیسرے درجے میں کوئی رسول وہی کرے گا وہ رسول رشتہ بھی ہو سکتا ہے وہ رسول بشر بھی ہو سکتا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف دیدار خداوندی کیا کلام خداوندی کے یہ تین درجے ہیں اب یہ اس آیت کے اندر اوپر سے نیچے کی طرف ذکر ہے سب سے اوپر جب ہجاب اٹھا جائے گا کوئی ایسی روح کوئی ایسا بندہ جو انتہائی مشاقت سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے تو نور خداوندی سامنے آتا ہے تو اس وقت یعنی کلام نہیں ہوگا بلکہ ایک اشارہ ہوگا یہ سب سے اونچے درجے کی بات اس کے بعد جب کلام ہوگا تو پردے کے پیچھے سے ہجاب کے پیچھے سے کلام ہوگا اس کے بعد نیچے درجے میں خدا بزاعت خود کلام نہیں کرے گا اسی رسول کے توسط سے کہ وہ رسول انسانی کامل ہو پرغمبر ہو امام ہو یا کوئی کرشتہ ہو تو اس وسیلے سے خدا اسی بشر سے کلام کرے گا یہ اوپر سے نیچے کی بات ہوئی اب اس کو دورائیں نیچے سے اوپر کی طرح جائیں سب سے پہلے مومن سے خدا کلام کرے گا رسول کے ذریعے سے یا کسی کرشتے کے ذریعے سے اس کے بعد اگر مومن کی زیادہ ترقی ہوئی تو خدا خردے کی پیچھے سے ہجاب کے پیچھے سے کلام کرے گا اس کے بعد اور آخری حد تک ترقی ہوئی تو خدا کا نور ہجاب کے بغیر سامنے آئے گا مگر اس وقت کلام نہیں کرے گا ایک یا دو اشارے کرے گا یہ ہے بطریقِ اجمال یعنی مختصرا یعنی روحانی مراتب تمام روحانی درجے جو ہیں ان تین درجوں میں جمع ہیں مومن کی تدائی ترقی یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے وسیلے سے خدا کے کلام کو انہیں امام کے وسیلے سے خدا کے کلام کو یہ خدا کا کلام جنکہ خدا صرف ذاتی طور پر کلام کرتا ہے بلکہ وسیلے سے بھی توسط سے بھی کلام کرتا ہے تو امام کا کلام رسول کا کلام جو ہے خدا کا کلام اس کے آگے اگر ترقی ہوئی تو پردے کے پیچھے سے کلام اس کے اوپر انتہائی ترقی ہوئی تو نور خدا بندی سامنے آئے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے اور خدا نے فرمایا اس وقت کوئی تفصیلی کلام نہیں ہوگا ایک دو پر حکمت اشارے ہوں گے ایسے اشارے کی ان اشاروں کے اندر دنیا و آخرت کا سارا علم سموکر محدود ہو گیا دنیا و آخرت کا لا محدود علم ان دونوں اشاروں میں سموکر محدود ہو گیا ایسے اشارے کی اس وہ سوال ہجاب کے بارے میں تھا تو ہجاب کو ہجاب کہا جاتا ہے اور ہجاب اسلام کی بنیادی کالیمات میں سے اسلام کے بنیادی اصولات میں سے ہیں ہم سوالت ہوجو سور موسیقی